اسلام علیکم جی آج دو ایس ایم ایس سے زیرے بحث رہے ہیں بودھ کے روز اور اس کے اندر جو ہے وہ دونوں باتیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں سلمان اقبال صاحب جو ای آر وائی کے چیئرمن ہیں تاحال کسی ایسی جگہ کے اوپر چھپے ہوئے ہیں ان کا یہ دعوائے کہ وہ امریکہ میں ہیں ہیں جو امریکہ میں ان کی دوسری بیگم صاحبہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ ایک تصویر بھی شیئر ہوئی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مقامی طور پر ہیں اب جو ہم نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ یہ جو شہباز گل صاحب ہیں ان کی ان کا ایک ریمانڈ ہوگا اور وہ ریمانڈ کے اندر ان کو لے کے جائے جائے گا کراچی اور کراچی میں وہ اماد یوسف جو کہ ہیڈ آف پروگرامنگ یا ہیڈ آف نیوز تھے اے آر وائی کے ان سے جو ٹیکسٹ ملا تھا وہ جو سکرپٹ ملا تھا ان کے موبائل سے یا ان کے پاس سے جو سکرپٹ ملا تھا جو کہ عتیق الرحمان نامی میرا خیال نیو کراچی کے جو ایسی چو صاحب نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اس کی حوالے سے تفتیش کی جائے گی اور چونکہ پھر وہ سندھ کی جیل ہوگی تو پھر وہ میرا مطلب ہے بہت کچھ اور بھی وہ بولیں گے یہ میں نے آپ کو آٹھ دس ویلاگ پہلے جب شباز صاحب پکڑے گئے تھے تو عرض کیا تھا تو اب اس کے آگے کونسیکوینسز یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں ایک چیزیں کینسر کیا ہوتا ہے جسم کا کوئی حصہ آٹ آف پرپورشن گروہ کرنا شروع کرتے تھا ٹھیک ہے اس کو ہم کینسر کہتے ہیں بہت ساری چیزیں پاکستانی سوسائیٹی کا کینسر ہو گئی ہوئی ہیں جیسے ای آر وائی کی صحافت جو ہے وہ اب تو پتہ نہیں وہ دکھتا ہی نہیں ہے لیکن اے وہ ای آر وائی کی جو صحافت ہے وہ تقریبا تقریبا جو ہے وہ صحافت کا کینسر ہی ہے نا جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کے اوپر تو حالانکہ لانچ ان کو محسن رضا خان جیسے شروفہ نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے محسن رضا خان کی شرافت ایمانداری اور پیشہ ورانہ دیانت کے اوپر کوئی دوسرا سوال نہیں ہو سکتا منہ لیجنڈ ہے انہوں نے اے آر وائی کو لانچ کیا ہوا ہے یا اس کو چلایا ہوا ہے سید طلط حسین صاحب ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں کہ وہ مطلب کہ ڈی ایم جی گروپ ہیں صحافت کا لیکن سید طلط حسین صاحب نے اس کو ہیڈ کیا ہوا ہے تو بڑے لوگ رہے ہیں اس کے اندر نا جن کی آج بھی اپنا صحافت کے اندر کریڈی بیلٹی ہے لیکن جو کچھ وہ آج کر رہے ہیں یہ تو صحافت نہیں یہ تو کچھ اور ہے تو ظاہر ہے اماد یوسف جیسے جب ٹٹ پونجیے جو ہیں سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن ان جیسے صحابان اگر نیوز کانٹینٹ کو کنٹرول کر رہے ہوں گے تو یہی ہوگا بھئی لیکن اس کے حوالے سے ایک دو ٹویٹ کیے ایک تو سلمان اقبال صاحب نے کیا ہے اور سلمان اقبال صاحب نے کہا کہ جناب میں نے پاکستان کی ہمیشہ حفاظت کی ہے یار یہ کوئی حسان کیا آپ نے یہ کہنے والی بات ہے بھائی ہر کوئی کرتا ہے جو وطن اس کو عزت دیتا ہے جو وطن اس کو مرتبہ دیتا ہے کھڑا کرتا ہے دنیا کے اندر پہچان دیتا ہے اس کی عزت کی جانی چاہیے وہ ڈیزرب کرتا ہے ماں کو چھوڑ دیجئے نعروں کو گانوں کو لوڑیوں کو چھوڑ دیجئے وہ ماں جس نے آپ کو پالا ہے پوسہ ہے جس کی ایک رات کا بدلہ جب وہ گیلی جگہ پہ سوئی تھی اور آپ کو خوش جگہ پہ سلایا تھا اور آپ بے بس تھے وہاں پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس کی اس وجہ سے بھی احترام ہونا چاہیے کہ اس نے یار آپ کو سرب کیا ہوا ہے اور آپ کو کھڑا کیا ہے اس قابل بنایا ہے ٹھیک ہے نا مطلب کہ اس وجہ سے آپ اگر بلیور ہیں تو چلیں اس کا آپ کے مذاہب کے اندر جو ہے وہ اکم آیا ہوگا اگر آپ نون بلیور ہیں اگر آپ ہیومن ہیں تو پھر آپ انسان کے بچے تو بنے نہ کہ کہیں کہ ایک ہستی نے میرے اوپر اتنا احسان کیا ہے کہ میں اس کے احسان کا ون پرسنٹ بھی ریٹرن نہیں کر سکتا تو آئی ہو ہر الوٹ آف رسپیکٹ اسی طرح وطن نے اگر آپ کو کھڑا کیا ہے اور اے اپنا اے آر وائی انڈیا میں کیوں نہیں جا سکا یا انڈیا میں کیوں نہیں ہے کیونکہ اے آر وائی کی بنیاد پاکستان ہے اور آپ وہی بنیاد کھوڑنے میں لگے ہوئے تھے خیر ان کا بلاغ سلمان اقبال صاحب کا کہتے ہیں جی آم می می فیملی ان می ہی ورک ڈی ایڈ نائیٹ فور پاکستان آلویس stood in front of the enemies of state میں نے ارض کر دیا خطبہ پہلے کہ جناب آپ کا آپ کا فرض بنتا تھا آہ فورٹ ہارڈ tried out best to take پاکستان brands around the world and after all this we have been shut for over 25 days بنیادی طور پہ انہوں نے اپنا case plead کیا ہے کہ یار ہمیں پچیسمہ دن ہو گئے بیسے یہ عمران خان صاحب کے دور کے اندر ایک ماہ کے لیے new tv تو میں نے بند ہوتا ہوا دیکھا ہے لیکن چودری عبدالرمان آپ کی طرح رویا نہیں سلمان اقبال صاحب حالانکہ آپ سے کافی کم عمر ہے ان کی چودری عبدالرمان کی یا ان کے بھائی عبدالخالق صاحب جو ہیں جو کہ روح روان ہے اس گروپ کے ان کی ایج میڈیا کے اندر آپ سے بہت کام ہے عادی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کی طرح روئے نہیں دیکھیں تو تھوڑا سا حاصلہ بڑا کریں آپ نے انجائے کیا یار عربوں خربوں آپ نے انجائے کی ہیں یار آپ کو تھوڑا سا پی بیک ٹائم ہے تو روئے دونا نا یار مطلب سلمان بھائی یہ اچھا نہیں لگا یار اچھا کتنی جلدی روح پڑے آپ and after all this we have been shut for over 25 days and being sabotaged for what i am sad today یہ ان کا message ہے میں بہت اداس ہوں اور جناب انہوں نے بتایا ہے سلمان بھائی اداس نہ ہوں یہ وقت بھی گزر جائے گا ایسی کوئی بات نہیں اس کے بعد اے آر وائی نیوز کا جو official نیوز چینل ہے اس نے یہ ایک دوسری tweet کر دی ہے اور اس کے اندر بتایا ہے کہ اے آر وائی نیٹورک code of conduct for its employee اے آر وائی نیٹورک کا code of conduct ملازمین کے لیے مطلب جو ان کا اخلاقیات کا میار جو ہے جو ان کے اخلاقی روئیوں کا میار جو ملازمین کے لیے جو ہے وہ انہیں اس بات کے اوپر پابند بناتا ہے کہ وہ social media کو company کی policy کے مطابق چلائیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم بڑے بھاری دل کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آٹھ سال ان کے ساتھ چلنے کے بعد ہم نے جناب عرشد شریف صاحب کو آہ مطلب کے آہ ویدا کر دیا ہے اور ہم آہ ان کی مستقبل کے حوالے سے ان کے لیے نیک توقعات کا اظہار کرتے ہیں یہ سلمان اقبال صاحب کا نہیں ہے یہ عرشد شریف صاحب کا ہے عرشد شریف صاحب جو ہیں میں ان کا فین رہا ہوں جب تک وہ ڈان کے اندر ریپورٹنگ کیا کرتے تھے خبر لکھ کے ملا کرتی تھی لیکن ظاہر ہے پھر مطلب کے وہ مطلب کے مجھے آہ پیارے تو ہیں ابھی بھی لیکن میں ان کے پیشہ ورانہ مبادیات کے ساتھ شدید اختلاف رکھتا ہوں میں نہیں کرتا ان کے اپنے میارات ہوں گے عرشد شریف صاحب کے بارے میں یہ ہے اب دیکھئے نا سلمان اقبال صاحب نے اور ایئر وائی نے بھی تو ڈبل کیا نا کہ یہ میں پہلے تو یہ آنا چاہیے تھے سابر شاکر کے بارے میں اور سابر شاکر کا چل رہا ہے یوٹیوب چینل بھی اور ایئر وائی کے اندر کوئی بھی یوٹیوب چینل نہیں چلا سکتا یہ بھی ادارے کی پولیسی ہے اس کے حوالے سے تو کچھ نہیں آیا سابر شاکر صاحب نے زیادہ واہیات اور زیادہ ننگی اور نیکڑ ٹویٹس کی ہیں ایس فر ایس جو ایئر وائی کے سابق جو ورسہ والدین ہیں ٹھیک ہے ان کے حوالے سے زیادہ انہوں نے کیٹیگوریگل قسم کی سٹیٹمنٹس ہی ہیں تو اگر یہ عذاب صرف پاکستان کے نمبر وانہ دارے یا پاک فوج کے حوالے سے بیانات دینے کے حوالے سے ہے تو وہ تو ان کے اوپر سابر شاکر کے اوپر زیادہ ٹوٹنا چاہیے تھا لیکن ان کا تو بال بھی بیکا نہیں ہوا ان کے بارے میں تو اس طرح کی کوئی نہیں کی گئی ادارہ چپ کر کے بھی لوگوں کو رکس کر دیتا کہ یارہ ہم آپ سے نہیں چل پا رہے نہ ہم کسی کو بتائیں گے نہ آپ کسی کو بتائیے گا لیکن یہ آپ کا ہے فول ان فائنل سیٹلمنٹ اس میں دستخط کر دیجئے تا کہ ہم آگے دکھا سکیں کہ ہم نے انہیں فارق کر دیا ٹھیک ہے وہ بعد پھر بعد میں نکل جاتی ہے دوستوں میں تو وہ پبلک ہو جاتی ہے لیکن فیلحال ہم پبلک نکال رہے تو ہم کر دیتے ہیں اس کے بعد ارشد شریف صاحب ٹاپ ٹرینڈ تھی اور اس کے اندر انہوں نے بھی اپنی بات کہی جو ان کا جمہوری حق ہے آہ ان کا میں نے کل ایک ٹویٹ دیکھا تھا میں لیکن پڑھنے کی میرے اندر ہمت نہیں ہوئی اہنک ہی ڈونٹا رہا گیا میں اس طرح کے مشکل وقتوں کے اندر مجھے جوتہ بھی ملتا اور اہنک بھی نہیں ملتی تو میں اہنک ہی ڈونٹا رہا گیا وہ آگے گزر گیا یہ کیا ہے یہ وہ جو جھوٹ کا بازار ہے جو دو ہزار چار سے امریکی پیسے کے ساتھ اور دو ہزار نو سے آن ورڈ جو تھا وہ پاکستان کے قومی خزانے سے پانچ ہی پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے نام کے اوپر قائم کیا گیا تھا یہ جھوٹ کے بازار کے اندر جھوٹوں کو پرموٹ کیا گیا تھا چوروں کو آگے لائے گیا تھا پیشہ ورانہ صحافی کے لیے سانس لینا مشکل بنا دیا گیا تھا اور ان کے لیے جابز کرنا مشکل ہو گیا تھا آہ اللہ آپ کا بھلا کرے آہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی چونکہ ہم آہ جو تھے اس وقت تک ہم نے اپنے ایمفل کے لیے یہ والی سٹریٹ نہیں پڑی تھی نا کبھی کبھی ادھر سے تھپڑ پڑتا تھا کبھی ادھر سے پڑتا تھا آہ کبھی ہمارا نام جو تھا وہ کاٹ گیا جاتا تھا مخصوص جگہوں پر کے اوپر جانے سے آہ کبھی جو تھا وہ ہمیں جو تھا وہ آہ وی آئی پیز کے ساتھ بیرون ملک جانے سے روک لیا جاتا تھا آہ کبھی جو ہے وہ سلاب کی کبرج کے لیے روک دیا کبرج سے روک دیا جاتا تھا سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے تو پھر وہ چلتے 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 پھر ان کا یہ سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بیروز گھاری اس کے اوپر implement کرو نا جب پیسے سے مار کھائے گا مرے گا تو پھر آئے گا انہوں نے ہمیں دھکا دیا ہم پڑھانے کی طرف گز گئے پڑھاتے پڑھتے رہے بچوں کو فل ٹائم بھی ٹیچر ہو گئے آہ لیکن پھر جب واپس آنے کی کوشکی وہ جب وہ پڑھانے والے جب تھے وہ بھی آکے گئے کہ ہم ان کو مہنگے پڑھتے تھے تو ہم نے جب واپسی کرنے کی کوشکی نہیں ہوئی آہ پھر جو تھا وہ دن کی طرح کے چینل کے اوپر کام کرنے کی کوشکی وہ بھی نہیں ہوئی پھر اٹھا لیے گئے وہ کیا رہا تھا بسیکلی ہم جیسے جتنے بھی لوگ تھے وہ جو پورا سسٹم تخلیق کیا جا رہا تھا پروجیکٹ عمران خان کے تحت میڈیا کا ہم اس میں مزفٹ تھے انوانٹڈ تھے چلیں ہمارا جانے ان جانے میں یہ مشکل وقت گزر گیا ٹھیک ہے آہ میرے جیسے لوگوں کے پاس بچوں کی سیلریوں کے بچوں کی فیز کے پیسے نہیں تھے تو اللہ نے ان کے بچوں کے لیے سکالرشپ جاری کر دی ہے کہیں سے ٹھیک ہے وہ ہو گئے جی گزر گیا جی مشکل وقت جو ہے وہ گزر گیا ٹھیک ہے یہ لوگ جو تھے جو بیس بیس لاکھ روپے سیلری لے رہے تھے اللہ تعالیٰ انہیں بیس بیس کروڑ دے مجھے کوئی کسی سے جیلس نہیں ہے ان کی قسمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لکھی ہوئی تھی جس بھی کاسٹ پہ لے رہے تھے شاید میں وہ کاسٹ نہ دے سکتا ہوں یا میری جیسے بہت سارے لوگ محسن رضا خان وہ کاسٹ نہ دے سکتا ہو آج مجھے پیارا آرہا اپنے بھائی کے اوپر تو اس لیے جو تھے مطلب کہ وہ سائیڈ پہ کر دیا گئے متی اللہ جان وہ کاسٹ نہ دے سکتا ہو ٹھیک ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے اس لیے وہ سائیڈ لائن ہوتے رہے یہ لوگ جو بھرے میلے کی اندر دھمار ڈال رہے تھے کیا انہیں اس وقت یاد نہیں تھا کہ اس ہر عروج کا ایک زوال بھی ہوتا ہے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ زوال کا بھی تو کوئی عروج خاتمہ ہوگا نا کہیں کوئی بہتری آئے گی نا ہم تو اپنے زوال سے اچھلنے کے لیے بیتاب ہیں لیکن جن کا عروج تھا ان کو بھی غور کرنا چاہیے تھا یار کہ اس کا کوئی زوال ہوتا ہے مجھے میرا دل بہت دکھی ہے عرشت شریف صاحب کے لیے اے آر وائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا رستہ لگ کرنا تھا یہ ٹوئٹ کیے بغیر بھی ہو سکتا تھا اور شاید عملی طور پر ہو بھی چکا تھا سابر شاکر کے ساتھ بھی ہو چکا ہے شاید کچھ دنوں کے اندر خاور گھمن صاحب کے بارے میں بھی آپ کو یہ اطلاعات آ جائیں کیونکہ اے آر وائی نے کھلنا ہے اور نئے تبدیل شدہ حقیقتوں اور نئے تبدیل شدہ حالات کے اندر اب وہ بیانیاں نہیں بک سکتا جو کہ بول اور اے آر وائی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو پگمیز اور بوزنے وہاں پہ صحافیوں کے نام پہ بٹھا رکھے ہیں وہ لوگ جنرلسٹ نہیں ہیں وہ امپوسٹرز ہیں جالساز ہیں اور یہ جالسازی کا سودا جو ہے سر بزار نقام ہو چکا ہوا ہے یہ سودا نہیں وکنا پائے اور جب یہ ہم کہتے ہیں کہ سودا نہیں وکنا تو پھر اس ہٹی کو بند ہونا ہے اور جب اس ہٹی کو بند ہونا ہے تو انہوں نے بروزگار ہونا ہے اور اگر آپ میں سے کسی کے سینے کے اندر جو ہے وہ ان کی بروزگاری کے حوالے سے کوئی معامتہ کا جو ہے نا وہ سمندر موجزن ہوا نا تو پھر ساڑھے نا بڑا کوئی نہیں ہونا ٹھیک ہے نا بس اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے ہیں ٹا کر jsem ٹھیک ہے پعپ ب onions ٹھیک ہے تو ب پانی گھن aż پا کرے ہیں ٹھیک ہے ... موسیقی